اسلام علیکم حمل یا پرگنسی میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے کہ بی بی جنڈر یعنی کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے کس منت یا کس ہفتے میں پتا چلے گا کہ آپ کے حمل میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو ایک الٹرسون کر دینے سے یہ پتا نہیں چلتا کہ لڑکا ہے کہ یہ لڑکی ہے میری ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ کون سے پوائنٹس ہوتے ہیں جو دیکھنے ہوتے ہیں جنڈر دیکھنے کے لیے تو سب سے پہلے اگر ہفتوں کی بات کر لی جائے تو سولہ سے چوبیس ہفتے کے درمیان آپ الٹرسون کروا کے پتا کروا سکتی ہیں بی بی جنڈر کے بارے میں اور اگر مہینے کے بات کر لی جائے تو چوتھا پانچمہ اور چھٹا مہینہ اگزیکٹ ہوتا ہے بی بی کا جنڈر ملوم کرنے کے لیے آپ اس کے علاوہ بھی جنڈر ملوم کر سکتی ہیں چھٹے مہینے کے بعد لیکن تب ذرا اگزیکٹ پتا نہیں چلتا کیونکہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور بچے دانی کا موہ تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے دوسرا پانچ اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو کلرڈ الٹرسون ہے اس کے ذریعہ بلکل اگزیکٹ پتا کر سکتی ہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے اس کے علاوہ ایک پرگننسی میں آپ کو ایک کلرڈ الٹرسون لازمی کروانا چاہیے تاکہ اللہ نہ کرے کوئی ابنورملٹی ہو تو آپ وہ دیکھ سکے تیسرا پانچ جو ہوتا ہے وہ بچے کی پوزیشن کا ہوتا ہے جیسا کہ آپ تصویر میں چار پوزیشن دیکھ سکتی ہیں جو دوسری نمبر والی پوزیشن ہے وہ بریچ اس میں بچہ کی ٹانگیں جو نیچے کی طرف ہے کیونکہ بچہ دانی اوپر سے چوڑی اور نیچے سے آکے نیرو یعنی کہ تنگ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے اس پوزیشن میں بھی آپ بیبی کا جنڈر معلوم نہیں کر سکتی باقی تین پوزیشن میں آپ بیبی کا جنڈر جو ہے وہ معلوم کروا سکتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ٹانگیں اوپر کی طرف ہے تو ایزیلی پتہ چل جائے سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل ٹاک آباؤٹ ہیلتھ کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو اچھی ہو لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ